اسلام علیکم ویرو کیا حال چال ہے سارے سکھ ویرانوں میری طرفوں گروہ نانک دیو جی دا پرکاش بہت زیادہ مبارک ہوئے تے اج دی ویڈیو دے ویچ اسی گروہ نانک دیو جی تے خانہ کعبہ دا جڑا ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے وہ دی سچائی دے بارے جانا گے سچال کے ویڈیو دہنے ہیں تے اس دے بار جانے ہیں جناب ڈاکٹر جاکر صاحب میں اس پروگرام میں آنے میں تھوڑا سا دیر ہو گئی میرے کو اور اگر میں یہاں نہیں آ پاتا تو شاید اپنے آپ کو زندگی پر معاف نہیں کر پاتا آگرہ کی سرزمی پر آ کے آپ نے یہ جو روشنہی جگہی ہے یہ واقعی میں ہم تو اس اللہ تعالی سے دعا کریں گے اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ آپ جیسے دس بیس اور نیک دل اور اتنے پڑے لکھے اتنے انڈیکچل ایک آدمی اور پیدا کریں جس سے کہ جا کے آپ بھارت کا کونہ کونہ دیش کا کونہ کونہ روشن کریں تہے دل سے سواگت آپ کا میرا ایک چھوٹا سا سوال سوال سے پہلے تھوڑا سا ایک ہمارے بھی گرگن صاحب کے اندر گرنانک صاحب نے پوری دنیا کا چکر لگایا جس کے اندر مکہ مدینہ بھی شامل ہے اور جیسا کہ ایک سوال اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ گیر مسلم جو ہے مکہ مدینہ میں الاؤڈ نہیں یا وہاں کا انٹونمنٹ جو ہے الاؤڈ پرمیشن نہیں دیتا مگر یہ تو تیہ ہے آپ بانتے ہیں اسلام بانتا ہے ہم بانتے ہیں ہمارے گرنٹوں کے اندر درج ہے گرنانک صاحب کے دو چیلے تھے ایک بالا اور ایک مردانہ ایک ہندو اور ایک مسلم مردانہ کی بہت خواہش تھی کہ مسلمان جب تک پورا مسلمان نہیں کہلانے کا حق دار جب تک کہ وہ کعبہ کا درشن نہ کر آئے تو گرنانک صاحب اس کو لے کے اور کعبہ گئے ہمارے گرنٹ کے اندر جو درج ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے ان دنوں بہت لمبا یہ قصہ ہے ایک سال لگتا تھا اور وہ روٹ سارا اس کا ورنن ہے اور وہاں جب مکہ جو مسجد کے باہر ساتھ ہی ایک دیوار تھی جہاں پر کہ بھارت کے جو مسلمان درشن کرنے جاتے تھے کعبہ کے وہ ان کو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا وہاں کی دیکھ وال جو کرتا تھا وہ ملہ جیون کرتا تھا جب گرنانک صاحب اپنے چیلوں کے ساتھ میں وہاں پر پڑے تھے تو صبح جب ملہ جیون وہاں کی صفائی کرنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا گرنانک صاحب کے جو پیر تھے وہ کعبہ کی طرف تھے وہ گصے میں چلایا کہ یہ کون کافر ہے جو کہ کعبہ کی طرف پیر کر کے پڑا ہے اور اس نے گصے کے اندر آ کے ان کے پیروں کو جھٹکا دیا دوسری طرف کیا تو ہمارے گرنٹ کے اندر درج جو قصہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کعبہ بھی اس سمیں ہل گیا جدر گرنانک کے پیر جاتے تھے کعبہ ادھر مرتا تھا تو وہ جور سے چلایا یہ کوئی حضرت ہے یہ کوئی اولیاء ہے تو اس سمیں کے جو قاضی تھے مکہ کے قاضی رکند انصاب تھے اور شاہ شرف کئی ہستیوں کے نام ہیں اس میں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ برجن کو آپ مطلب ایگری کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو اس کا ہمارے مسلم گرنٹوں کے اندر کس طریقے سے اولیاء ہے یہ کرتے ہیں بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا اپنے گرو گرنٹ صاحب کے متعلق اور الحمدللہ میں بھی گرو گرنٹ صاحب پڑھ چکا ہوں اور جس طریقے سے کیونکہ وقت مقتصر صاحب ہونے کے وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا کہ گرو گرنٹ کو بھی کوٹ کروں آپ کا سوال کا جواب دینے کے پہلے میں آپ سے ساتھ چاہوں گا کہ ایون گرو گرنٹ کی کتاب پڑھیں گے آپ گرنٹ جسے ادھی گرنٹ کہتے ہیں اور کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ خدا کا تصور کیا ہے سب سے بہترین جواب کو اس سے دے سکے گا وہ آپ کو کوٹ کریں گا جاپو جی جو گرو گرنٹ صاحب ادھی گرنٹ کے سب سے پہلے چپٹر ہے سب سے پہلا شلوک جس کے کہتے ہیں جاپو جی اس کے معنی ہے کہ گاڈ اس ٹرو ہی زونلی ون ہی اس نوٹ بگوٹن کیونکہ میں انگریزی میں پڑھا ہوں اس لئے میں انگریزی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے وہ حق ہے اور وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی کو جنیں گا اور وہ امورٹل ہے نہ کبھی مر سکتا ہے اور اس کو سکے زمین جو خدا کو کہتے ہیں اوم کارا ان ان منفیس فارم اور کئی اس کے اٹریبیوٹ سے مثال کے طور پر پرودگار اقل اور اسے رحیم کہا گیا ہے واہ گرو ایز ون گوڈ کہا گیا ہے اور انٹسٹرکلی اگیس ایڈل ورشپ اور اہتار وضہ بائے صاحب کا سوال تھا کہ ان نے گرنٹ میں پڑھا کے گرو نانک صاحب مکہ کے اور ان کا پیر کعبہ کی طرف تھا اور کوئی مولوی نے پیر کو ہلائے اور کعبہ ہل گیا کیونکہ یہ ایج آف سائنس اور ٹکنالوجی ہے اگر کوئی چیز جو کتاب ہجاروں سال پہلے لکھی گئی ہے دس ہجار سال یا چار ہجار سال تو شاید اس کے بارے میں ہسٹارکل ریکارڈ بننا مشکل ہے حالانکہ ایون جیز اس کے بارے میں دو ہجار سال ہسٹارکل ریکارڈ ہے کیونکہ سکزن جو ایک اکدم نیا مذہب ہے جتنے مذہب کے مقابلے ہندوستان میں نیا ہے کچھ سے ایک رو سال پہلے ففٹین سنچری میں ٹورڈ اینڈ آف دو ففٹین سنچری گرو نانک صاحب جو پنجاب کے تھے یہ مذہب جو قائم ہوا ہارڈلی فور فائیو ہنڈرڈ ہے چار سو پانچ سو سال اور اگر یہ مان لو سپس مثال کے طور پر مان لو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کسی کو بھرا لگے مان لو یہ سچ ہے مان لو اگر چار سو پانچ سو سال پہلے اگر یہ ہوتا تھا کہ کعبہ ادھر سے ادھر ہل جاتا تھا تو ہسٹارکل ریکارڈ میں بلکل لکھا ہوتا تھا اور کئی ہسٹارکل ریکارڈ میں یہ نہیں کہ کعبہ ہلا ادھر ادھر کئی ہسٹارکل ریکارڈ آپ دیکھیں گے ہسٹری اتنی الحمدللہ آٹھ سو نو سو سال پہلے ہجار سال پہلے جو موگل نے کیے بلکل لکھا ہسٹارکل ریکارڈ میں تو یہ کہنا کہ گروہ نانک صاحب وہاں گہے اور کعبہ ہل گیا یہ بلکل سائنس کے خلاف ہے کیونکہ سائنس میں کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے وہاں کے دیش کے ریکارڈ میں کہی بھی نہیں کہ کعبہ ہلا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ گلتی سے کس نے لکھا ہوگا نہیں یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ گروہ گنٹ صاحب میں کئی چیزیں صحیح ہے حق کی بات ہے لیکن یہ تسلیم کرنا کہ کعبہ ہل گیا یہ بلکل سائنس کے بھی خلاف ہے سائنس کے خلاف ہے اور اسلام میں بھی یہ نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ کوئی گیر مسلم جا سکتا ہے ممکن ہے چھپکے سے کوئی گیا تو ہو سکتا ہے دوستو آج جنم دے آڑا گا ہے میں سارے اپنے سیخ ویران ہوں بہت بہت شب کامنا مبارک بات دینا میں تے ویرو اے جڑا سکھا دی گرانت سے اندر گرو گرانت سے اندر بھی لکھا ہوئے کہ خانہ کعبہ جدروں نے پیار کی تے خیل گیا نوز بھی اللہ لیکن تو اسی دے لیا کہ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکر نائیگ نے پورے سبوتا انال دلائل دنال ایک سکھوی نے سوال کیتا تم دستیا کہ خانہ کعبہ جڑا ہوئے اگر یہ سینسی لیا آزانہ میں دیکھا جائے تو سیکھ سب کوئی بڑا پرانا مذہب نہیں ہے گا تے سانو ہی پتا چالدہ ہوئے کہ خانہ کعبہ نہیں ہی لیا یہ جڑا ہوئے ایک کسی نے اپنے کولوں ہی ایک قصہ اڑا ہوئے کرن سے بیچ لیا ہوئے تے دوستو میں اس دیو پر زیادہ بیس نہیں کرنا جاندہ کیونکہ کسی دے مذہب زبارے ہوئی گل بات ایسران دے ساسٹو پھکتے کرنا بلکل بہتر نہیں ہندہ لیکن جڑا ساڑے ساڑا اکیدہ ہوئے ساڑا ایمان ہے مذہب ہے اوہ دے مطابق ہے یہ کہ خانہ کعبہ نہیں ہی لیا ٹھیک ہے پھر دوسرا سانو انہیہ زیادہ بھریکیاں دے بیچ نہیں بڑھنا چاہی دا بہت زیادہ بھریکیاں پہلے سانو چاہی دا ہوئے کہ اسی اپنے مذہب اپنے جڑا ساڑا دین ہے اوہ دے جڑے مین کام میں اسی انہوں سے عمل دراما کری ہے خندہ کی ہے کہ مسلمان اسی یہ گئے ہیں اسی نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھ رہے ہیں نہ اس اچھے کو کام کر رہے ہیں نہ پورے طرح دین سلامتے چل رہے ہیں لیکن اسی بھریکیاں دے بیچ آ رہے ہیں کہ جناب وہ اوہ فلانہ کی کر رہے ہوئے اوہ مذہب کی کر رہے ہوئے مسلمان انہوں ہاتھ چھڑے کے نماز پڑھنی چاہی دی ہے بان کے پڑھنی چاہی دی ہے اسے طرح سکھانا ہوئے جڑا انہوں نے اپنے مین عقیدے سے فوکس کرنا چاہی دا نہ کہ گروہ نانک دیو جی نے اے کیتا کام اے کیتا جڑے کام میں گئے ہے یہ بعد کام میں پہلے جڑے مین جڑا دین ہے اوہ دے اتھے فوکس کرنا چاہی دا کوئی بھی دین ہے کوئی بھی مذہب چاہے ہو اسلام ہے ہندو مات ہے سکھزم ہے یا کوئی بھی مذہب ہے جڑے مین اس دین دے ستون ہے جڑے وہ دین قائم ہے اتھے عمل ترامد کرنا چاہی دا جڑی بری گلہ میں جڑی ایسرنی گلہ میں انہوں تو باز رہنا چاہی دا جڑیوں گلہ جنہوں نے اختلافات پائے جان دے او گلہ دے قدیبی بیعث نہیں کرنی چاہی دی تو ویرو تڑا اس دبارے کی حیال اکومنٹ کر کے اپنی رائدہ لازمی اظہار کرے اپنا ٹیر سارا خیار رکھو دوام یاد رکھو اللہ حافظ